بولوطنی کا جذبہ انڈینز میں ہندوستانیوں میں ہم سے زیادہ ہے ہمارے تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بیرون ملک جا کر وطن سے بیگانہ ہو جاتی ہے اور بیگانوں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں انڈینز پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اور یہ لڑکی زاری بات ہے اگر وہاں پہ پہنچی ہے کام کر رہی ہے تو دی تنگ بیونڈ باؤنڈریز اگر آپ کو سیدھا ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا ہے تو آپ ویڈیو کو تھوڑا سکیپ کر کے ویڈیو کے سیدھے مین بھاگ پر پہنچیں تو پاکستان آپ کو پتا ہوگا آئی ایم ایف کے چکر تو ہر سال لگاتا ہے اور ایسا بولا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے پاکستان میں جو پیٹرول کے بجلی کے گیس کے پرائز ہے وہ آئی ایم ایف ڈیسائیڈ کرتا ہے حالانکہ انڈیانز کو آئی ایم ایف کے بارے میں زیادہ پتا ہوگا نہیں کیونکہ آپ کو بھی زیادہ ہے بھارت نے ایک ہی بار گیا ہے اس کے بعد کفی گئے نہیں ہیں تو گیتہ گوپینار جب سے آئی ایم ایف کی یہ نیوز پاکستان کے لیے آئے تو پاکستان اور بھی چنتت ہے کہ بھارتی ہو کر وہ کس طریقے سے پاکستان کو ڈیل کریں گی نیوٹرل رہیں گی یا نہیں رہیں گی اور پاکستان میں یہ بھی چرچہ ہو رہی ہے بھارت کے جو لوگ ہیں وہ بڑی بڑی پوسٹوں میں ہر جگہے کیسے جا رہے ہیں یہ تو ہمارے لئے بہت گربی کی بات ہے کہ بھارت کے جو لوگ انڈیا میں پڑھتے ہیں پھر باہر جاتے ہیں باہر جا کر وہ مطلب اتنے بڑے بڑے پوسٹوں میں جاتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ابھی حالی میں ٹویٹر میں آپ نے دیکھا ستیا نڈیلا آپ نے دیکھے آپ نے سندر پیچھے ہی دیکھے اور بہت سارے ایسی نام جو تو پتا بھی نہیں ہے کئی لوگ بیٹھے ہوئے انڈیا تو ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیلنٹ ہے ہمارے ہاں سے ہمیشہ نکلے لیکن پاکستانی اس کو لے کا ٹونٹ مارتے ہیں کہ وہ تو امریکہ کے لئے کام کر رہے ہیں بھئیہ پاکستانی گوگل امریکہ بس کے لئے کام نہیں کرتا ہے گوگل گلوبل ہے مطلب پاکستانی ٹونٹ مار رہے تھے ابھی حالی میں ٹویٹر کا آپ نے دیکھا نئے سی او انڈیا بنے اگروال صاحب اس کو لے کا ٹونٹ مار رہے تھے پاکستان وہ تو امریکن کمپنی انڈینز کیوں کھوس ہو رہا ہے تو اب اس سے آپ ان کا آئی کیو لیبل چیک کر سکتے ہو اس سے ان کی جرلن چیک کر سکتے ہو تو چلیے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنے سجھاؤ جرور دیجئے فنڈ ہے اس کی اب جو ڈیپیٹی مینیجنگ ڈائریکٹر جو خاتون سامنے آ رہی ہیں وہ ہندوستانی نجاد ماہر اقتصادیات ہیں گیتا گوپی نات اب وہ یہ ذمہ داریاں سنبھالیں گی بظاہر تو یہ ایک انٹرنیشنل باڈی ہے اس کا اپنا ایک طریقہ اکار ہے لیکن یہ خاتون جو بھارتی نجاد ہیں پاکستان پہلے سے آئیم ایف کے ساتھ اپنے معاملات لے کے چل رہا ہے ان کے آنے سے آئیم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اور پاکستان کا جو لین دن کا معاملہ ہے کیا اثرات مرتب ہوں گے اب آج صاحب ایک دو چیزیں ہیں جب کوئی شخص پاکستانی وارڈ بینک میں ہو یا آئیم ایف میں ہو تو اور جو لوگ وہاں سے پھر ہمارے ہاں آتے ہیں کوئی گورنر سٹیٹ بینک بن جاتا ہے کوئی قائم مقام نگران وزیراعظم بن جاتا ہے تو اس وقت ہم یہ ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں کہ جناب عالمی اداروں میں جا کر بھی ان کی حب الوطنی قائم رہتی ہے اور یہ پاکستان کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں اور پاکستان آ کر یہ پاکستان کو صدارنے کی خواہش اور کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر یہ سوچ درست ہے اور یقین درست ہے پاکستانی جہاں بھی ہے وہ پاکستانی ہے خواہو یوکے میں ہو خواہو سعودی عرب میں ہو خواہو امریکہ میں ہو تو حب الوطنی کا جذبہ انڈینز میں ہندوستانیوں میں ہم سے زیادہ ہے ہمارے تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بیرون ملک جا کر وطن سے بیگانہ ہو جاتی ہے اور بیگانوں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے اس لحاظ سے ہمیں بہرحال پاکستان کو سوچنا پڑے گا سوچنا چاہیے اور ہمارے لئے یہ ایک چیز ایسی ہے جو لمحے فکریہ ہے ہماری جو معاشی حالت ہے جو ہمارے خرابیاں ہیں وہ کسی انڈین کی وجہ سے نہیں ہیں اگر وہاں کوئی پاکستانی میں بیٹھا ہوتا تو ہم ہمارے جو اندرونی حالات ہیں ہم نے خود کیا کیا ہے اپنے لئے زبانے کی شکایت ہے نہ قسمت کا گیا ہاں ہمارے جو وہ علامہ نے جو کہا تھا کہ اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی آئیں گے غصال قابل سے کفن جاپان سے تو ہماری تو اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم چھوٹ چیزوں کے لئے بھی محتاج ہیں یہ جو ہمارے ہاں ایک قانون سازی ہونے جا رہی ہے اور جس کا چرچہ بھی ہے کہ جناب اب سٹیٹ بینک پر جو ہمارا کنٹول ہوگا اس طرح کا نہیں ہوگا کہ ہم جب چاہیں نوڑ چھاپ لیں جب چاہیں اپنی معیشت کے حوالے سے اقدامات کر دیں اب اس پر بھی کنٹول آئی ایم اف کا ہوگا اور اگر ہمارے سٹیٹ بینک پر جس طرح کہا جا رہا ہے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اندیشے سامنے آ رہے ہیں اگر کنٹول آئی ایم اف کا ہوا تو پھر ظاہر بات ہے کہ آئی ایم اف کی جو ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر ہوں گی اس کا بھی کچھ نہ کچھ تو اثرات پڑیں گے یہ اب ہمارے جو ماہرین ہیں جو ہمارے ماہرین ہیں ان کے سوچنے کی بات ہے اس کو یہ کہہ کر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ جناب کیا فرق پڑتا ہے وہ ایک بینل قوامی ادارہ ہے بینل قوامی ادارہ میں ہست ہے ایک سوال یہ ہے ایم ایف اس کا ایک اپنا سٹرکچر ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت وہ کام کرتا ہے اب ہم کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہم سپارتی سطح پر اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ اٹلیس اس ادارے کے اندر ہماری کوئی لابی ہونی چاہیے دیکھئے چند ہفتے چند مہینے پہلے ہم نے یہ رونا رویا تھا کہ جب جنرل اسمبلی کا سربراہی انڈیا کے پاس گئی تو اس وقت ہمارے یہ گیتہ گوپینات کی دیکھئے یہ ایک سیلنٹ جوپ اگر ایک خاتون امریکہ میں بیٹھ کے یا یورپ میں بیٹھ کے ایک انڈیا امریکن یا کوئی اور پاکستان امریکن کل کو گئی اور یا کئی اور خاتون کئی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح کا اس پوزیشن پہ آ جاتی ہے تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو گیتہ اگر آئی ایم اف میں آگئی ہے تو اس سے اوبیسلی ایک ماہ اور باہ بتاؤں آپ کو یہ جتنے بھی لوگ ملٹی لیٹرال فورمز میں یا اس طرح کے فائنینشل انسٹویشنز میں ان جگہوں پہ جاتے ہیں میں نے جو محسوس کیا اور جو مجھے کبھی موقع ملے اتفاق ہوگا ان لوگوں سے ملنے کا یہ بہنڈریز کی بہنڈریز کی بہنڈ سوچتے ہیں کیونکہ آئی ایم اف تو پوری دنیا کہنا ہے آئی ایم اف انڈیا کا تو نہیں ہے لیکن اب ہوتا کیا ہے ہم امیڈیٹلی اس کا لینا چاہتے ہیں کیونکہ بکوز نیڈ گوڈ نیوز کتنی اچھی بات کرنا بھی چاہیے ایک لڑکی نے اگر انڈیا کا نام روشن کیا ہے اگر ایک وہ انڈیا کا نام لے کے وہ پہنچی ہے وہاں پہ اور پتہ چلے جی کہ اس کا یہ بیک گرونڈ ہے کل کو وہ آئی ایم اف کی چیف بن سکتی ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ تو آئی ایم اف ہے تو یو ایس ایڈ کا ہیڈ رائے لڑکا راجیب شاہ he was an انڈیا امریکن یو ایس ایڈ کا ہیڈ پوری دنیا میں اور وہ ایس ایڈ کا ہیڈ پاکستان آتا رہا ہے ماضی میں سو انڈیا پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اور یہ لڑکی زاری بات ہے اگر وہاں پہ پہ پہنچی ہے کام کر رہی ہے تو دے تنگ بیونڈ باؤنڈریز وہ انہوں نے سوچنا ہوتا ہے اور ان کے جو ڈسینڈ ہوتے ہیں میڈا بھی آپ کا تیسواں سوال ہے سر میں آپ سے بات سنے مجھے بھی سر کچھ بولنے دیجئے مدلہ میں کیا کروں سوال میں اسے نہیں نہیں صحیح ہے میری بات سنے نہیں وہ کیونکہ اس سے ریلیٹیڈ ہے جو بات آپ کر رہے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب جگہ پہ انڈیانز چھائے ہوئے ہیں اور انڈیانز ہر جگہ پہ ہیڈ ہیں لیکن ہم اس لیے الزام لگا سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم تو ایفی ٹی ایف میں بھی کہتے ہیں انڈیا نے پسائے ہوئے ہمیں وہنا ہم تو بڑے جی بہت ہم تو اچھے کام کر رہے تھے یہاں پہ لیکن انڈیا کی وجہ سے ہم ایفی ٹی ایف کی گری لسٹ میں تو اگر کل کو آئی ایم ایفر میں کوئی بات منہ کر دے ان کیس تو ہم کیوں نہیں کہیں گے کہ وہ کیونکہ وہاں پہ انڈیانز بیٹھے ہیں اس لیے ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ انڈیا کی بات کریں کیا ایفی ٹی ایف کے اندر انڈیا نے پاکستان کی خلاف لابنگ نہیں کی تھی دو چیزیں ہیں ایک چیز یہ ہے کہ کیا واقعی حافظ سعید اور بہت سارے لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے تھیں جو نہیں ملیں بہت ساری چیزوں میں لکوناز مجود تھے لیگل کونسٹیٹیشنل چیزیں کرنی تھی جو ہمیں ایفی ٹی ایف کہہ رہا تھا بلکل کرنی تھی ایک تو یہ چیز ہوگی ایک ہوگی ہماری سائٹ ایک ہے آئے آپ اگلے کی سائٹ سے سوچیں اور اگلے کی سائٹ ہے انڈیا کیا انڈیا نے ایفی ٹی ایف میں بیٹھ کے ہمارے خلاف ووڈ دیا کی نہیں دیا بھئی دیا کیا انڈیا دنیا کو کہتا رہا ہے کہ بھئی آپ پاکستان کے خلاف ووڈ دیں کہتا رہا ہے کی نہیں کہتا رہا بات یہ نہیں ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے بھی غلطیاں کی جو ہماری کتائییں تھی ہمیں اس کی سزا ملی لیکن انڈیا بھی جو ساتھ کرتا رہا A Aren Advisory ملک ان کو یہی کرنا چاہیے تھا ان کو ملک کیا کرنا چاہیے تھا میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں IMF کی position choosing different IMF میں یہ ہے کہ IMF میں جو members ہوتے ہیں فائم پل امریکہ سولہ percent vote ہوتے ہیں Ja کیونکہ جس نے جس نے پیسے زیادہ دیتا ہے وہ اتنے زیادہ اس کا vote ہوتا ہے So اس میں یہ انڈیا یا اس کی باقی چیز نہیں چلے گی اس میں یہ چلتی ہے کہ ٹیکنیکلی یہ لوگ کریں گے کیا آئندہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف سے مراد یہ نہیں کہ انڈیا روکے گا میں دیکھیں کیا انڈیا پاکستان کی جو ایکنومک آئیسولیشن ہے کیا اس کے لیے کام کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اس چیز کو چھوڑ دے وہ کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے ہماری سٹریٹیجی میں آئی ایم اپورسنل ویچ بلیو کہ ہمیں بلیم گیم پہ نہیں جانا چاہیے we should plan prepare a plan to how to get out of it plan تیار کرنا چاہیے باہر کیسے آنا ہے so it's not just کہ blame game کریں blame game بھی کر لیں آپ یہ کہیں ہاں جی یہ کر رہے ہیں لیکن at the same time یہ اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں ان چیزوں میں یہ آتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایفٹی ایف میں ہمارے سخلاف اس نے بڑے ووٹ آلار بڑا شور مچایا اس نے آئی ایم اپ کی پوزیشن لہد ہے لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس خاتون گیتا کو that she reached to the imf اور یہ اپنی پرسنل جو ہے وہ کپیسٹی کے ذریعے پہنچی اس کو انڈیا نے پڑھایا انڈیا نے ایڈینٹی تھی she shares an indian identity which is obviously جسے آپ کہلیں کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور the country must be proud of that lady that is a fact we must acknowledge and accept it اب میں آپ کے سوال میں سوال کا جواب دینے لگا کیونکہ آپ نے بھی سے مجھے ٹوک لیا تھا اب آج ہے رسیا کے اوپ مجھے ٹوک لیا